موسیقی پیش خدمت ہے پروگرام میری پسند میری پسند کے تمام سامین کے خدمت میں نعیم کا پرخلو سادا میری پسند پروگرام میں بات آج اس آواز کی کریں گے جسے کھنکدار آواز کہا جاتا ہے کھنکدار آواز کی ملکہ شمشاد بیگم جن کی آج برسی ہے ہندی فلمی سنت کے نخموں کو عروج بخشنے والی گائی کا شمشاد بیگم ہندوستانی فلمی سنت کا جانا پہچانا نام ہے آج کے وقت میں شمشاد بیگم کی جتنے نخموں کا ریمکس بنایا گیا ہے شاید ہی کسی اور گائی کا کے نخموں کا ریمکس بنا ہو وہ چوتھی اور پانچویں دہائی کے فلموں کے کھنکتی آواز کے ملکہ ہیں اور شمشاد بیگم اپنے زمانے کی شوخ حسیناؤں کی آواز ہوا کرتی تھی ہندی سینیما میں گائے گائے کچھ ایسے گانے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ایور گرین ہے میرے پیا گئے رنگون کجرا محبت والا جیسے گانوں کو اپنی آواز میں پیرونے والی گلوکارا شمشاد بیگم کی آج برسی ہے تیس اپریل دوہزار تیرہ کو آپ نے اس دنیا کو الویدہ کہا تھا لیکن ان کے سوریل نخمے ان کی خنکتی آواز لوگیں گانوں میں آج بھی گنجتی ہے اور آنے والے وقت میں بھی گنجتی رہے گی موسیقی کلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر کلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر کلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر کلا گیا میں تو یہاں خو گئی موسیقی 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 چودہ اپریل سن انیس سو انیس کو عمری سر میں پیدا ہوئی شمشاد بیگم کو شروع سے ہی موسیقی کی طرف جھکاو رہا لگاو رہا اور وہ اپنے زمانے کی سب سے مشہور گلوکارا تھی ایک بار گانا گانے کے لیے ان کو یعنی کہ پہلی بار جب آپ نے گانا گایا تھا تو ان کو پندرہ روپے بطور فیس ملے تھے اور اپنے کریئر میں شمشاد بیگم نے تقریباً چھ ہزار کے آس پاس نخمے گائے اور چالیس اور پچاس کی دہائی میں تو ہر موسیقی پر ان کا نام ہی لکھا رہتا تھا ان کے گائے گانے بہت مشہور رہے موسیقی موسیقی سنیاں دل میں آنا رہے آ کے پھر نہ جانا رہ او آ کے پھر نہ جانا رہ چھم چھما چھم چھم موسیقی 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 کبھی یار کبھی پار لگا تیرے نظر کبھی یار کبھی پار لگا تیرے نظر سیان گھوئل کی آرے تنے مورا جگر کبھی یار کبھی پار لگا تیرے نظر سیان گھوئل کی آرے تنے مورا جگر موسیقی کتنا سنبھالا بیری دو نینوں میں کھو گیا دیکھتی رہ گئی میں تو جیاں تیرا ہو گیا دیکھتی رہ گئی میں تو جیاں تیرا ہو گیا سرد ملا یہ جیون بھر کا مارا ایسا تیرے نظر سرد ملا یہ جیون بھر کا مارا ایسا تیرے نظر سیان گھوئل کی آرے تنے مورا جگر موسیقی بات میں غصہ لیکن دل ہی دل میں بریت ہے بات میں غصہ لیکن دل ہی دل میں بریت ہے من ہی من میں لٹو پھوٹے نینوں میں پھل چڑیاں چھوٹے من ہی من میں لٹو پھوٹے نینوں میں پھل چڑیاں چھوٹے پھوٹوں پر تکرار کبھی یار کبھی پار لگا تیرے نظر کبھی یار کبھی پار لگا تیرے نظر سیان گھوئل کی آرے تنے مورا جگر شمشاد بیگم کو کبھی بھی لطمنگش کر گیتدد آشب بھوسلے اور اس وقت کی دگر گلوکاراؤں سے کم نہیں سمجھا گیا یہی وجہ تھی کہ سال 2009 میں انہیں اوپی نیر اعزاز سے سرفراز کیا گیا موسیقی 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 دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے اپنا بنا لے میری جان ہائے رے میں تیرے قربان موسیقی 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 آئی ہو کہاں سے گوڑی آنکھوں میں پیار لے کے آئی ہو کہاں سے گوڑی آنکھوں میں پیار لے کے چڑھتے جوانی کے پہلی بہار لے کے دلی شہر کا سارا مینہ بزار لے کے دلی شہر کا سارا مینہ بزار لے کے جھمکا برے لی والا کانوں میں ایسا ڈالا جھمکے نی لے لی میری جان ہائی ری میں تیرے قربان دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے اپنا بنا لے میری جان ہائی ری میں تیرے قربان موسیقی 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 کر لے سگائی میری جان آئے رے میں تیرے قربان کجرا محبت والا اپیوں میں ایسا ڈالا کجرین لے لے میری جان آئے رے میں تیرے قربان جب سے ہے دیکھا کج کو ہو گئے غلام تیرے اپنا بنالے گوڑی آئیں گے کام تیرے اپنا یہ جیون سارا لکھ دیں گے نام تیرے اپنا یہ جیون سارا لکھ دیں گے نام تیرے کڑکا یہ جالی والا اس پر متین کی مالا دنیا ہے میرے پیچھے لیکن میں تیرے پیچھے اپنا بنالے میری جان آئے رے میں تیرے قربان کجرا محبت والا اکیوں میں ایسا ڈالا کجرین لے میری جان ہی رے میں تیرے پربان ہندوستان میں بہترین گلوکاراؤں کی کبھی کمی نہیں رہی اور جیسے سے بولتے فلموں کا چلنج شروع ویسے ویسے گلوکاراؤں کی مانگ بھی بڑھنے لگی اور اسی دور کی کھنکتی آواز کی گلوکارا تھی شمشاد بیگم کیا آپ جانتے ہیں کہ عظیم گلوکارا شمشاد بیگم کے والد محترم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی گانا گائے لیکن بس جیسے تیسے وہ گانا گانے لگیں اور ایک خاص بات عورتی برقہ پہن کر وہ گانا گاتے تھے اور سالوں تک لوگ اپنی چہتی گلوکارا کی شکل سے انجان رہے ان کا خاندان ایک مسلم خاندان تھا اور بہتی محذب قسم کا خاندان تھا لیکن ان کا دل ایک غیر مسلم لڑکے گنپتلال پر آ گیا گنپتلال پیشے سے وکیل تھے حالانکہ خاندان میں خوب مخالفت ہوئی لیکن اس کے باوجود انہیں نے محض پندرہ سال کی عمر میں گنپتلال سے شادی کر لی سیاں تیری اکھیوں میں دلیں کھو گیا دل کھو گیا جی میرا دلیں کھو گیا کہیاں تیرے اکھیوں میں دلیں کھو گیا ہائے رے میں کہہ تجھے تک کے ہسی تک کے ہسی تو تیرے جال میں پھسی نظریں چھوڑانا مشکلے ہو گیا نظریں چھوڑانا مشکلے ہو گیا دل کھو گیا جی میرا دلیں کھو گیا کہیاں تیرے اکھیوں میں دلیں کھو گیا کہیاں تیرے اکھیوں میں دلیں کھو گیا تیر تون تھے کا ایسا چلتے ہوئے جہ گئی میں تو ہاتھ ملتے ہوئے تیر تون تھے کا ایسا چلتے ہوئے جہ گئی میں تو ہاتھ ملتے ہوئے خود کو بتانا مشکلے ہو گیا دلیں کھو گیا جی میرا دلیں کھو گیا کہیاں تیرے اکھیوں میں دلیں کھو گیا کہیاں تیرے اکھیوں میں دلیں کھو گیا شمشات بیگم نے چھوڑ بابل کا گھر ہولی آئی رے کنہائی گاڑی والے گاڑی دھیرے ہاں کرے تیری محفل میں قسمت نازمہ کر ہم بھی دیکھیں گے میرے پیا گئے رنگون کبھی آر کبھی پار اور لے کے پہلا پہلا پیار کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ ملتے ہی آنکھے دل ہوا دیوانا کسی کا بچپن کے دن بھولانا دینا دور کوئی گائے سنیاں دل میں آنا رے جیسے سیکڑوں ہزاروں سدہ بہار نقب میں گائے ملتے ہی آنکھیں دل ہوا زیوانا کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا زیوانا کسی کا افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا پوچھو نا محبت کا اثر ہائے نہ پوچھو ہائے نہ پوچھو پوچھو نا محبت کا اثر ہائے نہ پوچھو ہائے نہ پوچھو زم بھر میں کوئی ہو گیا پوچھو نا کسی کا زم بھر میں کوئی ہو گیا پوچھو نا کسی کا افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل ہوا سال دوہزار نو میں شمشاد بیگم کو ملک کا سب سے بڑا عزاز بدنبھوشن اس عزاز سے آپ کو نوازہ گئے اس وقت کی صدر جمہوریہ پرتبہ پاتل صاحبہ نے ان کو یہ اوارڈ دیتے ہوئے عزد دی اور ان کے مطالق کہا کہ وہ ایک عزیم گروہ کارا شمشاد بیگم کی سریلے آواز 23 اپریل سن دوہزار تیرہ کو خاموش ہو گئی اور آپ اپنے مالک کے حقیق سے جاملیں لیکن ان کے سریلے نقمیں ان کی خنکدار آواز ہمیشہ کانوں میں رز گھولتی رہے گی ان کی سہرافرین آواز کو کبھی کوئی فراموش نہیں کر سکتا پی کے گھر آج پیاری دل ہنیا چلی روئے ماتا پیتا ان کی دنیا چلی روئے ماتا پیتا ان کی دنیا چلی پی کے گھر آج پیاری دل ہنیا چلی بھئیاں بہنا کے دل کو لگی کھیس رے بھئیاں بہنا کے دل کو لگی کھیس رے میری قسمت میں جانا تھا پر دیس رے میری قسمت میں جانا تھا پر دیس رے چھوڑ کر اپنے باب کھنگ نہ چلی چھوڑ کر اپنے باب کھنگ نہ چلی چھوڑ کر اپنے باب پی کے گھر آج پیاری دل ہنیا چلی مہین بابا نے سکھ موہے تارے دیئے مورے گاؤنے میں چانر پی تارے دیئے مورے گاؤنے میں چانر پی تارے دیئے ساوین میری پسند پروگرام میں آج ہم نے آپ کو اپنے وقت کی معروف گلوکارا شمشاد بیگم کے گائے ناک پر سنوائے ان کے برسی کے موقع پر آج کا پروگرام یہیں ختم کرنے کہ اپنے میزمان نعیم کو اب اجازت دیجئے موسیقی موری چوریوں کی لاجب تورے ہاتھ ہے تورے سنگ میں جیون بھر کو سجنا چلی تورے سنگ میں جیون بھر کو سجنا چلی پی کے گھر آج پیاری دل ہنیا چلی موسیقی ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام میری پسند یہ آل انڈے ریڈیو کی اردو سرویس ہے گنگا جمنی تہزیب کے اکاس اردو سرویس کی نشات آپ آل انڈے ریڈیو کی نیبر اوٹ سرویس بند سے سامات کر رہی ہیں یہ نشات ڈی آر ایم اکھزار اکتر نیوز آن ای آئی آئر ایپ اور ڈی ڈی فریڈش پر بھی دستیاب ہیں موسیقی موسیقی